محمد رفی اور کشار کمار تو چلی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کا کیا کہنا ہے رفی صاحب کے بارے میں چلی اب دکھاتے ہیں بیش بجید کا کیا کہنا ہے محمد رفی صاحب میرے خیال سے از اے پلوک سنگر ہندوستانی فلموں میں رفی صاحب تو جو جس جگہ پر ہے اور جو دھون کے پر انہوں نے جو گانا گایا ہیروز کے لیے ہمارے ٹائم کے ہیروز کے لیے وہ سارے گانے امر ہے چلی اب دکھاتے ہیں راجہ موراد کا کیا کہنا ہے وہ جس بانی طور پر نہیں ہے آج لیکن ان کی یادیں ان کے گانے ان کے نغمیں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک محمد رفی کا نام رہے گا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ رفی صاحب کو بہت طریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا میرے کافی گانے بھی انہوں نے گائے میں نے کافی پنجابی فلمیں کی ہیں بہت ہی سادہ طبیعت انسان تھے بہت آئیستہ بولتے تھے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عیشور کا اللہ کا بھیجا ہوا ایک دودھ تھا ایک صفیر تھا جو اس دنیا میں خوشیاں باٹنے آیا لوگوں کو پیتالیس سال تک اپنی آواز سے کش کرتا رہا چلیے اب دکھاتے ہیں جے کی شروف کا کیا کہنا ہے بابا کی بہت عزت کرتے ہیں ہم لوگ تو کوش نہیں ہم لوگ چالی والے لوگ ہیں میرے کو معلوم نہیں ہاں نہیں اسے ہی بات ہیں تو ہم لوگ خالی بیوید بھارتی پہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ جب ماں سلا تھی تھی تو وہ ریڈیو لگا دیتا تھا اور گیارہ سے ساڑھے گیارہ لوری سن کے ان کی آواز سن کے ہم سوتے تھے آئیے اب دکھاتے ہیں راج کپور کا کیا کہنا ہے کہتے ہیں کہ the singer and not the song پہ میرے لئے تو singer and the song have been زندگی بھلا کی پریٹنا singers like لہتا جی singers like مکیش محمد رفی singers who have traveled the distances with me ساتھ ساتھ music director chandra jay kishin کا کیا کھو ان سب سے میں نے بہت کچھ پایا گیتکار شرین خسر میں نے سب سے بہت کچھ پایا کلی کلی سیتا روئے آج میرے دیس میں سیتا دیکھی رام دکھا آج نئے بیس میں رفی صاحب جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں اتنے اچھے انسان کہ ان کی اگر تعریف کرے تو ایسا لگتا ہے کہ خامہ خوا کے خوش آمد کی جا رہی ہے لگی چھوٹے نا اب تو سنم جاہے جاہے جیا تیری پہنم اے سنجھائے اس اسب ویسود پتھ کرن کے سامنے دوریدن سے کہنا کہ یدی اس نے اندر پرس نہیں لٹایا تو اپنے کپٹ اپنی اسب بھیتا اور اپنے آمکار کے کرن وہ رن بھومی میں کسی سوکے ہوئے وکش کی بھادی کٹ کر کر کرویا دکھائے دے گا آنے سینے کے آئے بہار جانے سینے کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ رفی جی کو تو ہر انسان دھرتی بھی یاد کرتا ہے لیجن ہے میری گردنی بھومی اور ہر انسان پر لگتا ہے ہر انسان پر پورا چکا ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند گانا ہے رفی احمد نے جو محمد رفی نے جو گیا تھا تیرابادہ کیا ہوا تیرابادہ کیا ہوا تیرابادہ وہ اس قدر مجھے پسند ہے مجھے یاد ہے اسے کوئی تیس سال پہلے وہ جو سنا تھا تو مجھے مات ایک کہیں ہم تھے اور وہ نیو یئرز ایو تھا تو اس رات اس گانے پر میں نے سوا سک ڈانس کیا پہلا دن رفی صاحب نے اپنی آواز سے درشکوں کا من جیت لیا اور پہلا دن ہاؤس فل موس سکسیس فل بہا شو ختم ہوا اور کانٹریکٹ کے حساب سے دوسرے دن کی فلائٹ پکڑ کر رفی صاحب کو انڈیا واپس آنا تھا تو بس دوسرے دن رفی صاحب نکلے انڈیا واپس آنے کے لئے لیکن یہاں ایک نیا مسئلہ بس گیا ہوا یوں کہ دوسرے دن جو سنگرز آنے والے تھے ان کے ساتھ پیسوں کو لے کر اورگنائزرز کی کچھ انبن ہو گئی ان سنگرز نے آنے سے بنا کر دیا اورگنائزر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی بس ہاتھ اٹک ہی نہیں آیا اورگنائزر کے چہرے کی ہوا اڑی دے کہ امیتاب بچن نے سجھاؤ دیا کہ چلو ائرپورٹ چل کر رفی صاحب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ائرپورٹ مینیجر سے بات کر کے ریکوشٹ کر کے منتے کر کے کہا گیا کہ رفی صاحب سے چند منٹ بات کرنا ہے پلیس کچھ کروا دیجئے ائرپورٹ ادھیکاریوں نے امیتاب بچن کی بات مانتے ہوئے رفی صاحب سے ملنے کا موقع انہیں دے دیا اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رفی صاحب اتمنان سے خوشی خوشی ائرکرافٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھے یہ ارگنائزر اور امیتاب کو دیکھ کر اچھر جو پڑ گئے اور آشتری سے پوچھا تم دونوں یہاں کیسے ارگنائزر کے چہرے پر سے تو توتے ہوئے ہوئے تھے تو کچھ کہہ نہیں پہا لیکن امیتاب نے پہل پوری کرتے ہوئے واقعہ رفی صاحب کو بیان کر دیا رفی صاحب نے سنا سننے کے بعد رفی صاحب مند مند مسکراتے رہے اور چپچا اپنا کیبن بیگ اٹھا کے بولے چلو ایسا کہہ کر پلین سے باہر آگئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے جان چلی گئی ہو اور جان واپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ارگنائزر کے ساتھ ہوا رفی صاحب واپس آگئے سٹیج پہ چڑھے شو کیا شو کامیاب ہوا نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں لگیں تھیں رفی صاحب کو سری لے جائے کشن قائط محمد رفی پر وہاں جانے سے پہلے ایک خاص بات سنیے محمد رفی سے تیری پیاری پیاری سورت کو محمد رفی اور کشار کمار دونوں کو بہت بڑے ہیں بڑا مشکل ہے دونوں ہی گریٹ ہیں جب کبھی کی شور گاتا تھا اور من سے گاتا تھا جو اس کی ریزننس تھی کسی کے نہیں آج تک نہیں دی بابات میں جب گاتا تھا حالانکہ ٹرین سنگر نہیں تھا رفی ٹرین سنگر تھا جب غزلوں کے فیلے آتی تھی ہم رفی سے گواتے تھے کلاسیکل سنگر تھا کلاسیکل مول میں تو اب ان کو کمپیر نہیں کر سکتے ہم دونوں کو کمپیر کرنا بھی نہیں چاہیے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک سکنا مت بھولے گا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی مجھے دار ویڈیو بناتے رہیں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی